اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کالٹی ٹی وی اور مجھے کہتے ہیں رانیہ جبی ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستانی گلوکارہ کومل رزوی نے انکشاف کیا ہے کہ وہ شادی کے بعد جب اومان میں موجود تھی تو انہیں شہر کے سلوک کی وجہ سے کئی مرتبہ بھوکا سونا پڑا ادھکارہ حال ہی میں ایک نیجی ٹی وی چانل کے شو میں شریک ہوئیں جس میں انہوں نے اپنی ناکام ازدواج زندگی سے متعلق گفتگو کی گلوکارہ نے کہا کہ اگر ایک لڑکی ازدواج زندگی میں خود کو بے یارو مددکار سمجھے تو اس کا پڑا لکھا مضبوط اور خودمختار ہونا مائنے نہیں رکھتا کومل رزوی نے بتایا کہ میں نے اپنے شہر کو چھ سال برداشت کیا وہ ذہنی طور پر بیمار تھا اور مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا انہوں نے بتایا کہ شادہ شدہ زندگی کے دوران کئی ماں بھوکی سوئی کیونکہ شہر پیسے نہیں دیتا تھا اس وقت امان میں رہتی تھی اور کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی گلوکارہ نے مزید بتایا کہ میں چار سال قید رہی اس دوران کبھی ٹیوشن پڑھا کر کچھ پیسے کمائے لیکن پھر میں نے ٹھان لی کہ کچھ کرنا ہے جس کے بعد کورس کیا اور کھانا پکانا سیکھا بات ازام امان کے سٹوز میں کھانا سپلائے کیا کرتی تھی انہوں نے کہا کہ جب شہر نے مجھ پر تشدد کر کے زخمی کیا تو والدین کو شک ہو گیا اور انہوں نے مجھے واپس آنے کے لیے کہنا شروع کر دیا پھر ایک دن والد آئے اور مجھے پاکستان واپس لے آئے کومل رزوی نے آج کی خواتین کے لیے پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شاید پہلی لڑکی ہوں جو یہ کہہ رہی ہوں کہ لڑکیوں کے پاس تعلیم ہو یا نہ ہو لیکن ہنر کا ہنہ بہت ضروری ہے